اسلام علیکم میں ہوں عانیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمیج ویو ٹیکنولجی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سی سی ڈی وی کیمراز کی جو وائر ہے وہ کیسے چینج کرتے ہیں یہ ہمارے پاس دو کیمراز پڑے ہوئے ہیں دونوں مختلف شیپ میں ہیں اور دونوں جو ان سے ہیں وائر کا مسئلہ ہے دونوں کے اندر اور اب ہم اس کو کریں گے چینج اور آپ کو سارا دکھائیں گے کہ کس طرح آپ خود بھی اس کو وائر کو چینج کر سکتے ہیں جہاں پر لگے تھے یہ مسئلہ آیا تھا اس جہاں پہ وائر ٹوٹ گئی تھی اور کیمراز بند ہو گئے تھے اس وجہ سے آپ ہم چینج کرنے لگے تھے ہم نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ شیئر کیا جائے یہ کیمراز کے ہم نے سکڑیوں کھول دی ہیں اس کو کریں گے اب ہم اوپن اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کیمراز ہے بلکل ششے کی طرح صاف اندر سے بلکل نکلا ہے کیونکہ یہ وارٹر پروف ہوتے ہیں اور اس کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ابھی ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ جو کیمراز ہے اس کو بھی ساتھ ہی ہم کھول لیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس وائر کو یہاں سے اندر سے اس کو کار دینا ہے یہ وائر ہم نے اندر سے کار کے اور بلکل اسی طرح کیونکہ یہ میں آپ کو جو طریقہ بتا رہا ہوں بلکل ایزی میتھڈ ہے وائر ہم نے چینج کرنی ہے اس وائر کے اندر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی کلمب کوئی چیز نہیں لگی ہوئی اس وجہ سے ہم یہ وائر یہ کار دی ہے اور اس کو آرام سے باہر نکال دیں گے اور دوسری بات آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ وائر جونسی ہے یہ پوری کی پوری نکلنے بھی نہیں تھی اس وجہ سے اب ہم اس کو کریں گے ایزی سے باہر نکال لیں گے آرام سے آپ نے وائر کو باہر نکال دینا ہے یہ دیکھئے گا یہ ہم نے ہول جونس ہے کھلا کر لیا ہے اور بلکل اسی طرح اب ہم اس کو بھی کریں گے لیکن اس کو کرنے کے لیے ہمیں یہاں تو یہ سارے کا سارا کھولنا پڑے گا نہیں تو آپ اس کو بھی ایسے ہی بلکل اسی طرح اس کو بھی کار سکتے ہیں یہ وائر ہم نے کار دیا ویسے آپ اس کو سارے کو کھول لیں گے بہت ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے کوئی بھی چیز آپ نے لے کر اس سراغ کو جونس ہے کھلا کر دینا ہے تاکہ جو نئی وائر ہوگی وہ ایزی لی چھڑی جائے یہ دیکھئے گا یہ آرام سے ایسے باہر نکل آئے گا اس سراغ کو آپ نے وائر کیوز کرنی ہے اس سراغ سے ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے یہ جو وائر ہے یہ وائر جونس یہ ہے آپ نے بلکل سب سے پہلے آپ نے اس وائر کو گزارنا ہے جیسا کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اسی طرح آپ نے اس وائر کو بھی گزارنا ہے یہ آگے سے ہم کار دیتے ہیں اس وائر کو ہم نے باہر نکال دیا یہ وائر ضائع ہو گئی اور یہ والی وائر کو آپ نے بلکل ایسے ہی پہلے اس میں سے گزارنا ہے یہ وائر کو بلکل ایسے گزارنے کے بعد اسی وائر کو آپ نے اس سوال سے آگے کر دینا ہے یہ والا فریم جو ان سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فکس ہو گیا اس کو آپ نے اس طرح رکھ دیں اور اب ہم یوز کرتے ہیں دوسرے کیمرے میں ڈوز کریں گے اس وائر کو اس وائر کے ساتھ یہ والی جو کٹ ہے جو کیمرہ اور لینز ہے اس وائر کو اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس وائر کے اندر جو کلر ہے اور اس وائر میں جو کلر ہے وہ سیم نہیں ہے یہی چیز ہے جو آپ نے دیکھنی ہے کوشش کریں اس کو اچھی طرح دیکھیں اور تاکہ آپ اس میں غلطی نہ کریں کلر چاہے غلط بھی ہوں لیکن آپ نے لگاتے وقت یہ چیزیں بہت دیان سے دیکھنی ہے اور اس کو ساتھ ساتھ ٹیسٹ بھی کرتے رہنا ہے اس کے اندر آپ دیکھیں یہ دو ریڈ اور بلیک جونس یا یہ ایک جتنی ہے اور یلو اور جو بلیک ہے اور ریڈ ہے یہ ایک سیم ہے ابھی ہم جو یلو اور بلیک ہے اس دونوں وائر کو کاٹ کر چھیل لیں گے اور بلکل اسی طرح ان دونوں کو بھی ہم تھوڑا سا آگے سے کاٹنے کے بعد تھوڑا سا چھیل لیں گے یہاں آپ نے دیکھنا ہے یہ جو یلو اور بلیک ہے بری والی ان دونوں وائر کو آپ نے یہ ویڈیو والی کے ساتھ اٹیج کر دینا ہے اس کے علاوہ پیچھے رہ گئی ہمارے پاس پاور والی پاور والی جو یہ ریڈ ہے ریڈ کو آپ نے ریڈ کے ساتھ لگا دینا ہے بگایا آپ کے پاس جو لینز والی سائیڈ کٹ والی سائیڈ پہ دو وائر بچیں گی ایک آ جائے گی گرین اور ایک وائٹ ایک بھی ان دونوں میں سے آپ یوز کر لیں گے تو یہ کام چل جائے گا آپ کا لیکن اگر آپ ان دونوں کو جائنٹ کر دیں اور ساتھ بلیک کر دیں تو یہ دونوں آپ کی پاور کے لیے یوز ہو جائیں گی یہ ہمارا جونسہ وائر کا کنیکشن کا کام مکمل ہو گیا ہے یہاں پر اب ہم آپ چیک آپ کو چیک بھی کرائیں گے اس سے پہلے اب بھی ہم دوسری جونسیہ وائر اٹیج کر لیتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں دونوں کیمرہ کے وائر کو ہم نے کنیکشن کر کے اس کو ٹیپنگ بھی کر لیا ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس کو دوبارہ پیک کیسے کرتے ہیں اس کو دوبارہ بند کیسے کرتے ہیں بند کرنے کے بعد اس کو ابھی ہم پھر ڈی وی آر کے اوپر چلائیں گے اور آپ کو چیک کریں گے یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دونوں جونسیہ کیمرہ ہمارے چل گئے ہیں ابھی ہم اس کو چیک کریں گے دونوں کیمرہ کو ون بے ون چیک کر کے آپ کو چیک کریں گے کہ اس کا ریزلٹ اور یہ بلکل ٹھیک چل رہے ہیں اس کی وائر جونسیہ بلکل ٹھیک ہے یہ دونوں کیمرہ بعد ابھی ہم آپ کو چیک کرنا ہے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا جو یہ ہم پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین으로 چل رہے ہیں اور ایک کیمرہ بند ہے اور ابھی ہم آپ کو یہ جو کیمرہ بند ہے یہ وائر اس کی ہے ہم نے nuestra وطاریا اور یہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کے اندر کیمراز ہے وہ لگا کر چیک کر آئیں گے آپ کو یہ وائر ہے اور وائر پر فیلوقت ابھی ہم یہ والا کیمرہ لگاتے ہیں اور لگانے کے بعد آپ کو چیک کراتے ہیں جی ابھی ہم نے کیمرہ کی وائر جونسیہ لگا دی ہے یہ جو ڈی وی آر کے اندر لگا ہے اور یہ سات کیمرہ لگا ہوا ہے یہ کیمرے کو ابھی ہم نے سیدھا کیا ہے اور یہ دیکھ لیں یہ کیمرہ جونسیہ آپ کے چار کے چار چال رہے ہیں اس کیمرے کو ابھی ہم نے پکا اٹیچ نہیں کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیمرہ بلکل اوکے چال رہے ہیں اور ابھی ہم آپ کو چیک کرائیں گے یہ جو دوسرا کیمرے کی وائر چینج کی تھی اس کا ریزرٹ بھی چیک کرائیں گے آپ دیکھتے رہیے گا یہ یہ کیمرہ ہم نے لگا دیا ہے اور اس کا ریزرٹ جونس ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں یہ لگ گیا ہے اور آپ دیکھئے گا کہ یہ جو کیمرہ کیسا چال رہا ہے یہ باہر والی سائڈ ہے تو یہ بلکل کیمرہ اوکے ہو گیا ہے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھینکیو فور واشنگ میویڈیو اللہ حافظ